شارک صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام گھر ڈونڈنے میں دکت تو نہیں ہوئی آپ عجیب نہیں اچھا آئے رحمد بھائی دیکھیں ہمارے گھر کون آیا شارک جایمور صاحب جنہوں نے ہماری زویا کو اپنے گھر پر رکھا تھا اسلام علیکم والیکم اسلام پیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ زویا نے مجھے سب بتائی کہ تم نے اس کی کس کس طرح عدد کی بہت بہت بھائی ایسا کبھی نہیں بھون سکتا کبھی نہیں 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 پلیز مجھے شرمیدہ نٹی آئی جی آپ کا بہت بہت شکریہ آئے آپ نے اپنے کیٹی وقت پر سے اس تقریب کے لیے وقت دکھا مائے پلوش اببہ جی آئے جی راندرائی شارک صاحب یہ میرا بڑا بیٹا شاہ نباز اسلام علیکم شارک صاحب آئے جی بیٹا بیٹھو جی ھابانتی 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 حسن لی تو تم بھو لڑکے ہو جس نے زویا کو اپنے گھر میں رکھا تھا ھابانے ایکم مالیکم اسلام اسے لگتے تو تم کسی اچھے گھر کے لڑکے ہو اہہ اتنا پڑے لکھی ہوں میرا مطلب ہے کوئی کام باام بھی کرتے ہو کی نہیں جی میں دیپٹی کمیشنر ہوں دیپٹی کمیشنر وہ کیا ہوتا ہے گورمنٹ جوب ہے سرکاری نوکری ہے یہ تو پیسے کتنے بناتے ہو جی کتنا کبالیتے ہو جی اور جی جی رہنے دو جو پوچھا اس کا جواب دو مجھے اممہ چی ہاں جی چاہ کر رہی ہے کچھ نہیں شارک صاحب آپ آئیے اندر مرزا اب بجے ہوتا ہے جی آپ کا بیٹ کر رہے ہیں اور اممہ بی سرکاری صاحب اندر پہتے ہیں آئیے پیس آجرا بتا رہی تھی کہ تم جا رہے ہو ایک راست روک جا دیتا اچھا تھا پہ اتنی دور سے دعوت کے لی آئے ہو تھک گئے ہو گئے نہیں امم فائن بلکہ اچھا کیا آپ لوگوں نے بلالیا میں خود بھی آپ لوگوں سے ملنا چاہ رہا تھا اتنے دن ہو گئے ہیں زویا کی اور بچے کی یاد بہت آ رہے تھے اور پھر آپ لوگوں سے کچھ بات بھی کرنی تھے آپ ہاں ہاں بھولو بیٹا کیا بات اچھلی میں بیٹا جھے جھے کیوں رہے ہو کھل کے کوہ جو کہنا چاہتے ہو آنٹی میں سر میں میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں موسیقی مجھے ایک ضروری بات کرنیے رہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے بھائی صاحب آپ ایک نہیں دس باتیں پوچھ سکتے ہیں ہاں بھائی وہ بات یہ ہے کہ زویا کا ایک رشتہ ہے ہاں نیمت لڑکا بہت اچھا ہے تم نے اسے دیکھا واہ ہے وہ شارک شارک تیمود جس نے زویا کی مدد کی تھی اسی نے رشتہ بھیجا ہے اس کی ہمت کیسے ہو یہ بات کرنے کی اور آپ لوگوں نے اس کو موت اور جواب کیوں نہیں دیا آگئے مجھے یہ شرمناک بات سنانے کے لئے یہ اس میں کونسی شرمناک بات ہے اس نے ایک عزتدار طریقے سے رشتہ بھیجا ہے اور یہ کوئی مائیوب بات نہیں زویا میری بہو ہے اور اس کا رشتہ کوئی کیسے بھیج سکتا ہے نیمت ازمیر اب اس دنیا میں نہیں ہے اور پھر رشتہ تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو نیمت زویا کے آگے پہاڑ جیسی زندگی ہے بنا مرد کے سہارے عورت اس معاف شرم میں کیسے رہ سکتی ہے بہت مشکل ہے میں ابھی زندہ ہوں مرا نہیں ہوں اپنے بیٹے کی بیوی اور اس کے بچے کو پال سکتا ہوں اس طرح تو ہم بھی موجود ہیں اپنی بیٹی اور نواسے کا خیال رکھنے کی لیکن ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے نہیں دیتا ہمارے بات کیا ہوگا رقمت تم ہی سمجھاؤں بس میں صرف ایک بات جانتا ہوں زویا اس گھر کی عزت ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گی یہ جو نیمت ہے نا یہ کفران نیمت پر تولا ہوا ہے کہاں وہ اس بچی کو اپنی بھاو نہیں بنانا چاہتا تھا اور اب وہ اس گھر کی عزت بن گئی ہے وہ دن بھول گیا ہے جب اس کو سارے خاندان کے سامنے بہزت کیا تھا میں تو کہتی ہوں تم دونوں ملکے نہ اس کا نکاہ کروا دو ارے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا کیا کر لے گا نیمت علی ہاں اممہ یہ ساری جیز باتی باتیں ہیں آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ نیمت بھائی کی رضا مندی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ شارے کو منہ کر دے اممی میں بچی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں کبھی نہیں مانیں گے بے وہ کفی کی باتیں مت کرو نیمت بھائی غصے کے تیز ہیں اب پھر تم ان کی بہو تمہاری دوسری شادی کے بارے میں سنکے انہیں جھٹکا تو ضرور لگا ہوگا نا لیکن امی لیکن لیکن کچھ نہیں یہ وقتی غصہ ہے اور جب وہ ٹھنڈے دل سے اس بارے میں سوچیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ شارک سے بڑھ کر تمہارے لئے اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا شارک صاحب جس طرح سے اپنی زویا کو دیکھ رہے تھے مجھے تو تب ہی شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے ایسے اببا جی اب آپ کیا کریں گے زویا اور شارک کی شادی ہونے دیں گے زویا اور شارک کی شادی ہونے دیں گے میرے جیتے جی تو یہ شادی نہیں ہو سکتی اور زویا اس خر سے کہیں نہیں جائے گی لیکن رحمتا ہے اور حاجرہ تائی کے دل میں تو بیٹی کی دوسری شادی کے بڑھے ارمان جاگ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ زویا کی دوسری شادی کرا کے ہی دملیں گے اگر وہ ایسا کریں گے تو بلکل ٹھیک کریں گے وہ زویا کے ماں باپ ہیں اگر وہ اس کا گھر دوبارہ بسانا چاہتے ہیں تو اس مہر جی کیا ہے ویسے بھی اس معاشر میں کسی مرد کے سہارے کے بغیر کوئی لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی تو سہارہ تو شاہ نواز بھی دے سکتا ہے کیا مطلب؟ بابا جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا تجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوی اور اس کے بچے کو سہارہ دینے پر احتراز ہے؟ اُدھر کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ کر جواب دے کیا تُو نہیں چاہتا؟ کہ تیرے بھائی کی آخری نشانی اس کا بچہ ہمیشہ کے لئے اس گھر میں رہے؟ جی ابا جی، لیکن ویکن کچھ نہیں سمیر کو اس گھر میں رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تُو زویا سے شادی کریں اور تجھے زویا سے شادی کرنی ہوگی موسیقی 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 زویا اور شاہ نماans کی شادی؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شرعہ میں اس کی گنجائش ہے ایک مرد ایک وقت میں چار بیمیاں رکھ سکتا ہے تو شاہ نواز دو رکھ لے گا دیکھو میں اس شادی سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا اور یہ تو نائلہ بہو کے ساتھ سرسر جاتی ہے اور پھر نعمت جب زویا کے لیے ایک اچھا رشتہ موجود ہے تو پھر ہم شاہ نواز سے شادی کیوں کریں اس کی اس لیے کہ آپ زویا کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں سمیر کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور سب سے بہتر حل یہی ہے کہ شاہ نواز اور زویا کی شادی کر دیجئے لیکن نحمد لیکن میکن کچھ نہیں میں نے اس مسئلے کا حل بتا دیا اگر آپ پھر بھی آنا کا نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ آپ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ہر بات سے اختلاف کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں میں نے پیر صاحب سے باگ کر لی ہے اگلے جبے کو ہم نہائیت سادگی سے زویا اور شاہ نواز کا نکاح کریں مہد صرف چھوڑی تلے دم لو سارے فیصلے خود ہی کیے جا رہے ہو ایک طرف ہمیں سوچنے تو دو نا ٹھیک ہے سوچیں آپ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ زویا کی اگر شادی ہوگی تو شاہ نواز سے ہوگی اور اگر آپ اپنی مرضی سے شاہ نواز سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سمیر یہی رہے گا زویا کو سمیر کو چھوڑنا ہوگا یہاں میرے پاس اممہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمیر نعمت کا خون ہے اور وہ ہرگز اسے خود سے دون نہیں کرے گا کیوں اب نعمت بھائی کی زد کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دیں کتنے خلوس اور چاہ سے اس نے زویا کا رشتہ بھیجا ہے کتنی مدد کی ہے اس نے ہماری بیٹی کی ہم اسے انکار کیسے کر دیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں شارک کو خود منا کر چکی ہم جن سے شادی نہیں کریں کیوں بیٹا کیوں وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی پتہ نہیں ہمارا صرف اپنا فیصلہ سنا ہے کوئی سوال کب نہیں نہیں دیا اس اپنا کہا کہ ہمارے ستارے نہیں ملتے اببا جی چاہے شکریہ ڈاڈیا سویر جی میں آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں اوپر والے فلور پر شپٹ ہو جاؤں تاکہ آپ اپنے پوتے کو ہر وقت دیکھ سکیں میں اسی لئے یہاں آگئی ہوں آپ فکر مت کریں اببا جی میں اب کہیں نہیں جاؤں گی میں کسی سے شادی نہیں کروں گی لیکن بس میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ میری اور شانعواز بھائی کی شادی کے بارے میں مات سوچیں میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں پلیز انہیں وہی رہنے دیں پلیز میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا بہت زیادتی کیا میں نہیں تم سے کہا تھا کہ شارک کی زندگی سے چلی جاؤ لیکن آج میں تم سے معافی مانگتی ہوں پلیز زویا شارک کی زندگی میں واپس آجاؤ نہیں رہ سکتا وہ تمہارے بغیر پیرے بیٹے کی زندگی میں واپس آجاؤ زویا پلیز آنٹی پلیز آپ مجھ سے معافی مانگ کے مجھے شرمندہ تو مت کریں مجھے آپ سے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر شادی سے کیوں انکار کر رہی ہو تم کیا سبھا کی وجہ سے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کے بیٹے کا ساتھ میرے نصیب میں نہیں ہے میرے نصیب میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں لکھا زویا 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 بٹھا نیمت بھائی تمہاری شارک سے شادی کسیوں مان گئے ہیں میں نے کہتی تھی کہ نیمت بھائی کا غصہ وقتی ہے زویا بیٹا میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ زویا یہ لکھا لاکھ لاکھ شکے نہ تمہیں اب بیوہ بن کے رہنا پڑے گا اور نہ ہی اس شانہ آواز کی دوسری ہوگی کیا ہوا بیٹا آپ لوگ ایک بات نہیں جانتے ہیں کونسی کون شارک پہلے سے شادی شدین موسیقی 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 شارک شارک زویا کے گھر والے مان گئے ہیں سچ کہہ رہی ہے بہن میں نے خود پون سنا ہے اس کے گھر والے راضی نہیں تھے اسی لئے شاید اس نے تمہیں انکار کیا اب وہ راضی ہو گئے ہیں یعنی اب شارک اور زویا کی شادی ہوگی اور زویا واپس گھر آ جائے گی اور میری اس سے جان چھڑ جائے گی یس 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 تکیو گوڑ تکیو سو مچ